ہلو گائز اسلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ جامات استار اور آپ دیکھ رہے ہیں بار اٹ لاو چینل آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایویڈنس اور اس کی کائنڈز کے بارے میں کہ بیسیکلی ایویڈنس کیا ہے اور اس کی کتنی قسم کی اقسام ہے ہم نے اس کو دو ہیڈز کے انڈر ڈیوائیڈ کرنا ہے تو پہلے پہلے ہم آ جاتے ہیں ایویڈنس پہ کہ بیسیکلی ایویڈنس ہے کیا نورملی جب بھی ہم سیول کورٹس میں جاتے ہیں یا کریمنل کورٹس میں جاتے ہیں کریمنل کورٹس میں چارج فریم کیا جاتا ہے اسی طرح سیول کورٹس میں جو ہے وہ ایشیوز فریم کیا جاتے ہیں ان ایشیوز جو فریم کیے ہوئے ہیں ان کو پروو کرنے کے لیے یا ڈسپروو کرنے کے لیے اور چارج کو پروو کرنے کے لیے یا پھر ایکیوز کی طرف سے اس کو ڈسپروف کرنے کے لیے ایویڈنس دی جاتی ہے تو ایویڈنس فیصلے کے لیے ضروری ہے دونوں پارٹیز نے اپنی ایویڈنس دیکھنی ہے دینی ہے اور دونوں پارٹیز کی ایویڈنس دیکھ کے جو ہے وہ جج سائبان فیصلہ کرتے ہیں تو آج یہ ایویڈنس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ایویڈنس کی ڈیفینیشن کیا ہے قانون شہادت آرڈر میں آرٹیکل ٹو میں پروائیڈڈ ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایک عدالت میں آکے حلف اٹھا کے بیان دیتا ہے تو وہ جو ہے وہ ایویڈنس ہے نورملی جب آتے ہیں تو وہ ہم ان سے حلف لیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کے کہیں کہ جو کہیں گے سچ کہیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے عدالت سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے اگر جھوٹ بولا یا عدالت سے کوئی بات چھپائی تو اللہ تعالیٰ آپ سے نراز ہو وہ ہمارے پیچھے پیچھے یہ ریپیٹ کرتا ہے تو اس طرح وہ اوث لے کر جو بھی بیان عدالت میں دے رہا ہے that is evidence اور second جو اس کا head ہے اس میں اس کی definition یہ ہے کہ any document produced for the inspection of the court is known as evidence is the evidence کوئی بھی document جو عدالت میں پیش کیا گیا ہے کسی قسم کے بھی facts کو prove کرنے کے لیے تو وہ بھی evidence ہے وہ documentary evidence ہو گئی تو basically evidence کی اگر ہم kinds دیکھیں evidence کی basic دو kinds ہیں firstly is oral evidence کہ زبانی شہادت ایک بندہ جو عدالت میں آکے بیان اپنا دے رہا ہے اپنے علم و یقین کے مطابق جو چیزیں اس کو پتہ ہیں اسی طرح دوسرا ہو گیا documentary evidence کوئی بھی document جو عدالت میں produce کیا جاتا ہے اسی طرح ایک بڑا ہی مشہور مکولہ ہے جو عدالتوں میں use کیا جاتا ہے supreme court تک کہ ایک شخص ایک آدمی تو جھوٹ بول سکتا ہے لیکن ایک document کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا وہ تو کیونکہ سامنے ہے اس پر جو کچھ بھی لکھا ہے یہ ہے وہ fake ہو سکتا ہے اس پر fake signatures ہو سکتے ہیں وہ tempered ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ tempered نہیں ہے fake نہیں ہے اس کی report آگئی ہے فرنسک سے اور وہ بالکل accurate ہے تو documents کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا کرتے انسان جھوٹ بولتا ہے انسان غلطی کا پتلا ہے تو آئیے ہم ان types کے بارے میں بھی discuss کرتے ہیں oral evidence کیا ہو گئی جب بھی ایک شخص عدالت میں پیش ہوا اور اپنا اپنے علم و یقین اس میں ورڈیو تھا perceived a person who perceived through his own senses ہماری پانچ senses اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں آنکھوں کے ذریعے ہم سن سکتے ہیں کانوں کے ذریعے ہم سونگ سکتے ہیں ناک کے ذریعے ٹیسٹ کر سکتے ہیں زبان کے ذریعے اور ہم feel بھی کر سکتے ہیں کوئی چیز ہمیں touch ہوتی ہے نہ ہم اس کو feel کر سکتے ہیں that is known as sense of touch تو یہ پانچ senses اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اگر ان پانچ senses کے ذریعے ہم نے کوئی evidence perceive کی ہے تو وہ ہم اگر آ کے عدالت میں بتاتے ہیں تو that is known as oral evidence اس کے بارے میں ہم بیان دیتے ہیں تو best evidence produced کی جاتی ہے عدالت میں best evidence کا principle ہے universal principle ہے best evidence should be produced in the court to prove or disprove some facts تو ہمارا جو ہے وہ oral evidence کے جو article ہے وہ دیا گیا ہے سیونٹی ون سیونٹی سیونٹی ون کانون شادت آرڈر اس میں provided oral evidence must be direct اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں hearsay evidence is no evidence ان لوگوں کے لیے جو hearsay evidence کا جن کو نہیں پتا میں دوبارہ سے explain کر دیتا ہوں کہ مجھے میرے بھائی نے بتایا کہ اس کو کسی اور نے بتایا کہ یہ یہ وقوا ہوا ہے اس نے دیکھا ہے یہ جو وقوا ہوا اب کسی اور جو ہے وہ میرے بھائی کو بتا رہا ہے کہ اس نے دیکھا اور بھائی میرا بتا رہا ہے کہ کسی اور نے اس کو بتایا اور وہ بھائی مجھے بتا رہا ہے اور میں عدالت میں آکے اس کی evidence دے رہا ہوں تو this is known as hearsay evidence ہمیں بتایا کسی اور نے اس کو بتایا کسی اور نے اس پہ وہ share یہ آ داتا ہے ہم نے چاہا جس کو اس نے چاہا کسی اور کو اس نے چاہا جس کو اس نے چاہا کسی اور کو تو this will be basically hearsay evidence کہ میں نے خود بزارتے خود نہیں دیکھا evidence کیا ہونی چاہیے oral evidence اگر کو ایسے فیکٹ کے بارے میں ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے تو it should be evidence of the person who has seen it who has seen it through his eyes جس نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ ہے اگر ایسی چیز ہے جو smell کی جا سکتی ہے تو it should be the evidence of the person who smelled it کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا لاہور کے داتہ دربار کے سامنے سے گزر رہا تھا میں نے یہاں سے gunpowder smell کیا دماغہ ہونے سے پہلے تو اسی طرح اگر کوئی شخص کہتے ہیں میں نے جی گولیاں چلنے کی آواز سنی تو it should be the evidence of the person who heard the noise of firing کہ جس نے گولیاں چلنے کی آواز اپنے کانوں سے سنی اسی طرح a person who sustained injuries کہ جس کو fire shots لگے ہیں وہ خود آکے اگر عدالت میں بیان دیتا ہے کہ مجھے fire shot لگا یہ دیکھیں میری ٹانگ پہ لگا میری بازو پہ لگا تو that will be the best evidence اسی طرح کہا جاتا ہے کہ injured witness کی جو evidence ہے that is the best evidence اس سے بہتر اور کوئی evidence نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ موقع پہ اس کی ہم نے یہ چیز تو پروو بھی نہیں کرنی کہ یہ موقع پہ موجود تھا یہ تو admitted سی بات ہے موقع پہ موجود تھا تب ہی تو اس کو fire لگا ہم criminal trial murder trial میں 90% cases جو ہیں وہ اسی چیز پہ بری ہو جاتے ہیں کہ witness موقع پہ موجود ہی نہیں تھے انہوں نے دیکھا ہی نہیں اور ہم اکثر وہ جو جو ڈیفنس کاؤنسل ہوتے ہیں یہ پروو بھی کر لیتے ہیں کہ موقع پہ موجود ہی نہیں تھے لیکن جو 324 کا trial ہے attempt to commit murder کا trial ہے اس میں اگر injured پہ یہ بات کبھی نہیں اٹھائی جا سکتی کہ یہ وہاں پہ موجود نہیں تھا جب تک کہ injuries fabricated نہ آجیں ہاں بھی یہ موجود نہیں تھا اس نے گھر پہ خود کو خود فائر مار لیا وہ fabricated آگئی نا جب fabricated نہیں ہے تو یہ بات تو admitted ہے کہ وہ موقع پہ موجود تھا how this will be the best evidence and here say evidence is no evidence تو قانون کیا ہے the oral evidence must be direct oral evidence direct honی چاہیے تو اس کی کچھ exceptions بھی ہیں suppose میں آپ کو simple sick example دیتا ہوں کہ ایک جگہ ایک کمرہ ہے ادھر دو لوگ موجود ہیں a b کو قتل کر دیتا ہے اب کسی نے نہیں دیکھا یہ وہاں سے چلا گیا کوئی آئی ویٹرنس نہیں کسی نے وقوع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تو اس کو direct evidence سے کیسے پروو کریں گے تو law نے اس میں بڑی wisdom دکھائی ہے کہ indirect evidence کا بھی ایک portion رکھا ہے وہ بھی ہمیں indirect evidence انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی admissible ہے اگر ہم اس شخص کی آنا اور جانا پروو کر دیں وہاں پہ ہمیں کو سی سی ٹی وی فوٹیج مل جاتی ہے یا last scene evidence مل جاتی ہے کہ یہ شخص اس room میں گیا تھا اور اتنے time کے بعد یہ وہاں سے نکلا تھا اور وہاں سے اگر dead body ملتی ہے تو that will be the best i think so that will be circumstantial evidence that will be indirect evidence in that case that will be best evidence کیونکہ direct evidence تو ہے ہی نہیں اس میں circumstantial evidence ہے indirect evidence ہے وہ ہم produce کر کے اور اس کے گلڈ کو ہم پروو یا کروا سکتے ہیں so exceptions بھی ہیں direct evidence کی آئیے ہم one by one exceptions کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں number one is rest guest day this is an exception to the the principle of direct evidence یہ indirect ہے اور that is admissible اسی طرح ہمارے کانون شادت order میں provided ہے 30 to 36 تک admissions and 37 to 43 کسی شخص کے سامنے کیا جاتا ہے اور وہ جا کے کل کو بتاتا ہے کہ اس نے میرے سامنے admit کیا تھا اسی طرح guilt کوئی accused اپنا جو ہے وہ confess کرتا ہے کسی شخص کے بارے میں کہ بھئی میں نے مارا تھا مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے مجھے معافی دلا دیں تو وہ شخص جس کے سامنے confession کیا گیا وہ عدالت میں جا کے بیان دے گا کہ میرے سامنے انہوں نے confess کیا ہے اپنا guilt اپنا crime تو that is that is interact evidence but that is admissible piece of evidence اسی طرح ڈائنگ declaration ہمارے article 461 میں provided ہے کانون شادت order کے evidence law کے that is also indirect evidence but it is admissible it is admissible piece of evidence اس کو کیوں admissible رکھا گیا اب ایک شخص ہے جو hospital میں ہے وہ ایسی condition میں ہے کہ اس پہ لگتا ہے کہ اس نے ابھی مر جانا ہے due to the injuries جو اس کو کیونکہ وہ غیل بہت زیادہ ہے تو کوئی بھی ڈاکٹر کوئی بھی police officer یا کوئی بھی private person اس کا بیان لکھ سکتا ہے that will be his ڈائنگ declaration in the presence of two witnesses and if that is produced before the court وہ admissible piece of evidence ہو گا حالانکہ وہ indirect evidence ہے جو مرنے والا خود عدالت کو نہیں بتا رہا اس نے کسی اور کو بتایا دو ویڈنیسز کی موجودگی میں اور وہ ویڈنیسز اور وہ شیکس اگر اس کی وہ ڈائنگ declaration لے کے عدالت جاتے ہیں تو that will that is admissible piece of evidence اسی طرح statements given in previous criminal trial یا previous proceedings court proceedings میں جو statements دی جاتی ہیں that is also indirect piece of evidence but it is admissible and finally opinion of experts ایک expert opinion دیتا ہے کہ یہ جو سینے پہ شراغ ہے یہ entry wound ہے یہ کمر پہ جو شراغ ہے یہ exit wound ہے یعنی کہ گولی سامنے سے لگی اور پیچھے سے نکل گئے اب جو expert ہے اس نے موقع پہ جا کے اگرنس تو دیکھا نہیں تھا اس نے کس کے اپنے best knowledge کی base پہ اپنے experience کی base پہ اپنی qualification best experience کی base پہ best qualification کی basis پہ اس نے جو ہے یہ observation دی کہ یہ margin جس کے سینے والے انجری کے inverted ہے تو یہ entry wound ہے اور کمر والے انجری کے inverted ہے تو وہ exit wound ہے تو یہ clear ہوا کہ گولی سامنے سے لگی اور پیچھے سے نکل گئی تو اپنینس کی جو opinions ہوتی ہیں جو experts کی that are that are also indirect piece of evidence and that are also admissible امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ lecture پسند رہا ہوگا اب باری بار ان کو ڈیٹیل میں ہم نیکس ویڈیو میں discuss کریں گے کوئی بھی آپ کا question ہو کوئی بھی comment ہو یا کوئی بھی آپ کا opinion ہو وہ آپ دے سکتے ہیں comment section میں i will answer to them thank you very much Allah Hafiz